میں ہوں عارفہ نور تو اس وقت سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ آبویسلی پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے آپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کا ہے کہ ان کو بیرون ملک روانگی سے روکنے کے بعد حکومت خاموش نہیں بیٹھی بلکہ انہوں نے بہت یہ آبویس کر دیا ہے کہ ان کی یہ ایک پرائیورٹی ہے کہ ان کو شہباز شریف صاحب کو ملک میں جانے سے روکیں اور ساتھ میں ہی جو پی ڈی ایم ہے دوسری طرف ہم اس کی بھی بات کریں گے اور انتخابی اصلاحات کا جو معاملہ ہے اور اپوزیشن کے ساتھ جو ڈیڈ لوک نظر آ رہا ہے آج ہی وفاقی کابینہ کی جو ایک زیلی کمیٹی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ شہباز شریف صاحب کا جو نام ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کے مطابق جو کمیٹی کی سفارش ہے اس کی حتمی منظوری جو ہے وہ وفاقی کابینہ سے اگلے ہفتے مل جائے گی اور شہباز شریف صاحب جو ہے ان کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکے وفاقی حکومت نے شہباز شریف صاحب کی جو بیرون ملک روانگی کا معاملہ ہے اس کی اوپر یہ جو ایک بہت آبویس اپوزیشن اختیار کر لی ہے یہ سارا باملہ جو تھا وہ شروع ہوا جب ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا گزشتہ ہفتے اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے میڈیا میں یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے درمیان بھی جو اختلافات ہیں ان کو ختم کروانے کے لیے شاید کوئی اتنامات کریں اور کوشش کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ واپس اتحاد کے اندر شامل ہو جائے مولانا فضل رحمان صاحب بھی اطل فطر کے بعد اس حوالے سے کسی پیشرفت کا اشارہ دے رہے تھے مگر اب جو ہے اس وقت اگر ویسے افیشلی دیکھیں تو پی ڈی ایم کے اندر خاموشی ہی چھائی ہوئی ہے اور کوئی خاص بات ہو نہیں رہی اس کے علاوہ حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ انتخاب بھی جو عمل ہے اس کے حوالے سے انتخاب جو ری فارمز ہیں وہ چاہتے ہیں اور اسی حوالے سے انہوں نے ایک بہت تفصیلی جو آئینی پیکج ہے وہ بھی انٹروڈیوس کر دیا ہے جس کے اندر الیکٹرونک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ ابھیسٹی اس کا ایک بہت بڑا انصر ہے جس کے اوپر جو بحث ہے وہ ابھی سے شروع ہو گئی ہے مگر اپوزیشن کی طرف سے خاص طور پر جو پاکستان مسلمی اغنباز ہے انہوں نے کسی قسم کی بھی باتچیت ایشو اس ایشو کی اوپر حکومت کے ساتھ کرنے سے انکار کر دیا ہے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی تک کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا کیا آنے والے دنوں کے اندر حکومت اور نواز لیگ کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ کیا اور بھی بڑھ سکتی ہے کیا شہباز شریف صاحب جن کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مفامتی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں لڑائی کسی کے ساتھ بھی نہیں چاہتے کیا ایک تفعہ پھر ان کو اس قسم کا کردار ادا کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا اور کیا پی ڈی ایم اب بھی کوئی خطرہ ہو سکتی ہے حکومت کے لیے کی نہیں ان تمام ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں امبر شمسی صاحبہ یہ ایک سینیا صاحبی اور تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر اسد رحیم خان صاحب وکیل ہیں تجزیہ کار ہیں ڈان نیوز کے کالیگ ہیں ہمارے میزبان ہیں پروگرام دو رائے کے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب یہ بھی ایک سینیا تجزیہ کار ہے جی اسد صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے کیونکہ بات تو ہم نے سیاست پہ ہی کرنی ہے مگر آج کل جو سیاست کے اندر بھی سب سے اہم ایشو ہے وہ لیگل بن گیا ہے جب سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو اس حوالے سے سر یہ آپ حکومت کا فیصلہ جو ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے پاکستان مسلمی نواز جو ہے بار بار اس کا ذکر کری ہے مگر حکومت بھی بزد ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو ملک سے باہر جانے نہیں دے گی is this a good executive decision keeping in mind the judicial order that is there sir بہت شدریہ آرفہ صاحبہ آپ نے بالکل درست کہا یہ ایک سوالیہ نشان ضرور اٹھتا ہے کہ اگر لاہور کی عدالت آلیہ یہ اپنے فیصلے میں ایک declaration of law سامنے آ چکا ہے اور ایک one time permission مل چکی ہے قائدہ حضر باختلاف شہباز شریف صاحب کو تو پاکستان مسلمی نواز کے جب سینئر نمائندے کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے contempt ہے آپ اس کو circumvent کر رہے ہیں تو عجیب لگتا ہے کہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے پھر جو نمائندے ہیں وہ تقنیکیوں کے پیچھے بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے ایک اور لسٹ پہ شہباز شریف صاحب کا نام شامل کر دیا ہے اور آج بھی وزارت داخلہ کے جانب سے یہ سننے کو ملا کہ کابینہ کی جو کمیٹی ہے انہوں نے کابینہ کو یہ کیس ریفر کر دیا ہے کہ اب شہباز شریف صاحب کا نام ای سی ال پہ بھی شامل کر دیا جائے لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس نکتے پر واضح فیصلے آ چکے ہیں جس میں یہ بات نمائع ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی ان پہ بے شک نیاب کے کیسز ہوں مختلف کرنیل کیسز ہوں لیکن اگر وہ ریاست کے ساتھ اتھارٹیز کے ساتھ تفتیش کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اگر وہ فلائٹ رسک نہیں ہیں اور اگر کوئی ثبوت کو ٹیمپر کرنے کے امکانات نہیں ہیں تو ان کو نا صرف زمانت دے دی جائے لیکن اس طرح کے ای سی ال پر بھی پابندیاں برقرار نہ رہیں لیکن اس پہ پھر آرفہ صاحبہ پی ٹی آئی کی بات میں یہ وزن ضرور ایک طرح سے نظر آتا ہے کہ میاں شباز شریف صاحب آخر کار میاں نواز شریف صاحب کے زامن تھے ان کے گیارنٹر تھے میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے تو حکومت اوقع کی جانب سے یہ خدشہ ضرور ہے کہ اگر ہم میاں شباز شریف صاحب کو بھی جانے دیں تو شاید فلائٹ رسک نہ ہو لیکن وہ واپس نہ آئیں جس طرح میاں نواز شریف صاحب بھی واپس نہیں آئے ان اینی ایونٹ ہائی کورٹ کی ڈیکلیریشنز ہیں اس پوائنٹر اگر کورٹ نے اس ایشو کو کنسیڈرنگ کے جو زمانت یا زامن تھے شباز شریف صاحب وہ ہائی کورٹ کے سامنے ہی تھے لہور ہائی کورٹ کو ہی انہوں نے یہ گیارنٹی دی تھی اگر ہائی کورٹ نے اس پہ سوال نہیں اٹھایا اور ان کو باہر جانے کی اجازت دی ہے تو کیا جو حکومت ہے وہ ان ایشوز کو ریز کر سکتی ہے اور کیا ان کو مطلب کہ کیا وہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ کورٹ ان کی اس نکتے کو کوئی اہمیت دے گا جی بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ مختلف تقنیکیوں کے پیچھے اس کیس کو پرسیو کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایف آئے کے افسران نے شہباز شریف صاحب کو ائرپورٹ سے واپس کیا تھا تو حکومت کا موقف یہی تھا کہ ہم اس فیرست کی بات نہیں کر رہے تھے جس کا عدالت آلیہ کے فیصلے میں ذکر تھا یہ ایک مختلف فیرست ہے اور اب شیخ رشید صاحب ای سی ایل کی بات کر رہے ہیں جو کہ ایک اور فیرست ہے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ ریاست کا جو ایک کوئرسی ویپر آٹس ہے اس کے مختلف میکنزمز کو استعمال کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو ملک میں رکھنے کے لیے بہتر ہوتا کہ آپ اپنے تفتیش کرنے والے اداروں کو زیادہ مستحقم کریں کیس ایک ٹھوس قسم کا کیس بنائیں اور اگر آپ اتنا زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں اس کیس کو تو کنوکشن پر فوکس کریں ان چیزوں پر نہیں بلکل سے جی امبر صاحبہ اتنا ایک دم خیر شاید ایک دم تو ہم کہنا مناسب نہیں ہوگا پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کی جو درمیان ایک ٹینشن یا تناؤ ہے وہ تو بہت آبویس رہا ہے پر کیا اب کوئی خاص وجہ ہم کہہ سکتے ہیں یا کوئی ایسی نئی وجوہات سامنے آپ کے خیال میں آئی ہیں کہ سمجھ آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اب شہباز شریف صاحب کو اس طرح ٹارگٹ کیوں کر رہی ہے یہی میرے خیال میں آرفہ سب سے اہم سوال ہے کیونکہ ہم قانون کی بات کر سکتے ہیں ہم یہ پوچھ سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں کہ جو پی این آئیل جس کے تحت شہباز شریف صاحب کو روکا گیا تھا وہ ہے کیا اس کی کیا قانونی حیثیت ہے وہ کیوں استعمال کی گئی یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جب بیل ہوئی تھی جب بیل کا آرڈر آیا تھا شہباز شریف صاحب کا تو آپ کو یہ ہی آ دوگا کہ وہاں اس وقت بھی تنازہ کھڑا ہوا تھا کہ ایک جر سے کچھ اور کہہ رہے تھے ویب سائٹ پہ کچھ اور لگا ہوا تھا پھر ان کی رہائی کس طرح سے ہوئی تھی تو پھر سمجھ میں یہی آتا ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب کیا حکومت کے لئے کس قسم کا خطرہ ہے اور کیا وہ پاکستان میں خطرہ ہے سیاسی طور پر یا پاکستان جب باہر جائیں گے تب زیادہ خطرہ ہے ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ گدیبیو پیپر بلز کی بات کرتے ہیں یہ بھی ظاہر کہ وہ دوبارہ سے اس کو نئی کچھ تحقیقات سامنے لائے جائیں گی اس کو دوبارہ سے ٹرائی کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ یہ آپ آرڈیومنٹ جب دیکھیں اور یہ بھی جب دیکھیں کہ کس طرح سے شہباز شریف صاحب متحرک اس طرح ہو گئے ہیں وہ صرف جو سیاسی طور پر متحرک نہیں ہو گئے یا ٹوٹر پر نہیں ہوئے وہ سفیروں سے بھی ملاقات پر رہے ہیں تو پھر یہ سب چیزیں یہ سوال پھر اس کی کچھ جواب بھی سمجھ میں آتا ہے شہباز شریف صاحب ایسا ظاہر ہوتا ہے اور حکومت یہ تاثر دے رہی ہے اس طرح سے ان کے جب پیچھے پڑتی ہے کہ وہ خطرہ بن گئے آپ کا دوسرا آرڈیومنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں جب نواز شریف کو جانے دیا اور کابینہ نے اجازت دی تھی تو اس وقت بہت افسوس ہوا ظاہر ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں جو چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف کرپشن کے کیسز میں جیل میں رہیں تو یہ بھی ان کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت اس کے بعد سے ایک ریگریٹ جو ہے وہ کیا شہباز شریف پورا کیا جا رہے ہیں نہیں جو شہباز شریف صاحب کا کیس ہے وہ بہت دلچسپ ہے جی ناظرین یہاں پہ لیں گے ہمیں بریک جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم گفتگو کا آغاز کریں گے ڈاکٹر رسول بکشریز صاحب کے ساتھ سٹے ویڈ آس ویڈکم بیک ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں جو اس وقت ساری سیاسی صورتحال ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں امبر شمسی صاحبہ عصد رحیم صاحب اور ڈاکٹر رسول بکشریز صاحب جی ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم شہباز شریف صاحب کے کیس کی ہی بات کر رہے تھے ساری جو اس وقت نظرے ہیں وہ اسی اس معاملے پہ اٹکی ہوئی ہیں پر ساری جو حکومت کا اس وقت رویہ ہے اس کو ہم کس طرح سمجھیں فرسٹریشن ہے وہ خلاہت ہے کہ یوں جیسے مطبقہ کہ ایک لسٹ پہ اگر کورٹ نے نام نکال دیا ہے شہباز شریف صاحب کا تو دوسری لسٹ پہ ڈال دیا ہدیبیا کا کیس جو سپریم کورٹ تک پہنچ چکا تھا اور بند ہو چکا تھا اس کو دوبارہ کھولنے کی اناؤنسمنٹ کی ہے سمجھ نہیں آرہا یا شہباز شریف صاحب سے ایک دم ڈرنا زیادہ شروع کر دیا یا ویسے ہی کوئی بخلاہت زیادہ بڑھ گئی ہے حکومت کے رانگز میں سر پر خیال میں ڈرنا تو نہیں ہے اس لیے کہ اگر ڈرنا ہوتا تو اس کو بہر جانے دیتے ہیں اور بہر جا کے غیر فعال ہو جاتے ہیں وہ ملک کے اندر آئے کے اگر پی ڈی ایم کو دوبارہ سے جوڑتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون کی درخواست کرتے ہیں اور اپنی جماعت کو سڑکوں پر متعارے کرتے ہیں تو وہ زیادہ خطرہ ہو سکتے ہیں تو خطرہ تو نہیں ہے لیکن معاملہ ذرا تھوڑا سا پچیدہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حکومت میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تین مختلف زاویہ نگاہ ہیں یا نکتہ نظر ہیں اور تین مختلف ادارے اس کی نمہندگی کرتے ہیں حکومت جس طرح آپ نے عمران خان صاحب کی بیان میں سنا کہ وہ ہر صورت میں اتصاب کے عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور کسی بھی صورت میں وہ نارو نہیں دینا چاہتے کمپرومائزنگ کرنا چاہتے اتصاب پر چاہے ان کی حکومت بھی چلی جائے انہوں نے یہ کہا ہے اور جانتا کہ جہانگیر ترین صاحب کا تعلق ہے ان کی اپنی جماعت کے لوگ ہیں وہ بھی اگر ملوث ہیں تو میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں یہ وہ چیز ہے جو ان کو اقدار میں لے آئی ہے جو ان کے مشہور کا حصہ ہے اس پر اگر آج وہ کمپرومائز کر کے اپنی حکومت کو توالت دینا چاہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے یہ سیاسی طور پر فائدے کا سعودہ ہوگا وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے اس کو حتمی طور پر آگے بڑھانا چاہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے یہ تو حکومت کا موقف ہے دوسری جانب عدالتوں کے دیکھیں کہ عدالتوں میں جو فیصلے حالیہ دنوں میں آئے ہیں ایک سپریم کور میں ایک جاج صاحب کے بارے میں فیصلہ تھا اور ایک ابھی شباز شریف صاحب کے بارے میں فیصلہ آیا ہے اور بھی کئی فیصلے آئے ہیں تو اسے حکومت خوش نظر نہیں آتی کہ ظاہر ہے کہ عدلیہ حکومت کا حصہ تو نہیں ہوتی لیکن ریاست کا ایک اہم ادارہ ہوتا ہے جو حکومت کے لیے مشکلات کم از کم پیدا نہیں کرتا اور میں نے یہ کہتا ہے کہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ فیصلے ان کا جو نقطہ نظر آئے انصاف اور اتصاب کے حوالے سے وہ اس کی ترجمہ نہیں نہیں کرتا تیسری جانب میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے وہ حلقے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ماضی میں جس طریقے سے حالات چلتے تھے اسی طریقے سے چلنے چاہیئے اتصاب بھی چلے جمہوریت بھی چلے حکومت بھی چلے مفامت بھی ہو لڑائی جگڑا بھی ہو وہ اسی طریقے سے چیزیں چلتی رہیں میرا نہیں خیال کہ عبران خان صاحب عدالت سے خوش ہیں یا اس مقتنظر سے خوش ہیں وہ ابھی تک میدان میں بلہ لے کے تو نہیں اترے ان اداروں کے یا ان حلقوں کے خلاف لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کا تاثر وہ دے رہی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ مضامت کریں گے جس طرح تک وہ کر سکتے ہیں اور وہ مضامت کر کے دکھا رہی ہیں کہ شباز شریف کو اگر اس طریقے سے نہیں رکھا جاتا تو ہم اور مقابلے کھڑی کر دیں گے پھر دیکھتے ہیں کہ ادریہ کیا کرتی صحیح جی ناظرین یہاں پھلیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک جب ہم پسائیں گے تو ہم اپنی گفتگو اپنے مہمانوں کے ساتھ جاری رکھیں گے stay with us ویلکم بیک ناظرین ہم گفتگو کریں اپنے تین مہمانوں سے اور ہم بات کریں جو سیاسی صورتحال ہے جی اسد صاحب ڈاکٹر رسول بخش رئیس نے ابھی حکومت کی بات کی اور کہا کہ وہ فوکسٹ ہیں اس وقت جو ان کا کرپشن کا اور بیانیاں ہے اور اس کی اوپر جو ان کا ایک سٹینڈ ہے تو سر لیگل پوائنٹ آف یو سے تو پولٹیکلی تو جو وہ بات کریں اس سے ہمیں سمجھ آ سکتا ہے to some extent کے ہودیبیا کا کیس کیوں کھولا پاکستان تعلیق انصاف نے پھر سر لیگلی بتائیں کہ یہ کتنا مسئلہ رہے گا حکومت کے لیے جنرلی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کا اور ہم بھی دیکھتے رہے ہیں حکومت کا کوئی خاص ایک اچھا ٹریک ریکڈ رہا نہیں ہے جہاں جوڈیشل سسٹم کو اگر دیکھیں ہم اور میجر پولٹیکل کیسز دیکھیں دیو تنگ کہ ہودیبیا کے اندر بھی حکومت کے ساتھ اتنا اچھا ہوگا نہیں جس طرح کے ماضی کے اندر ہم نے دیکھے ہیں جب بھی وہ کورٹس کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے کچھ تجربہ ان کا اچھا رہا نہیں جی آرفہ صاحبہ یہ ایک کافی دلچسپ سوال آپ نے کیا اور صورتحال بھی دلچسپ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہودیبیا پیپر میلز کے کیس میں عدالت عظمہ کا ایک واضح فیصلہ ہے جو کہ آپ دوہزار اٹھارہ کے لوڈ ڈائجیسٹ میں پبلک لی دستیاب ہے جسٹس قاضی فائز عزیزہ صاحب کا فیصلہ حالانکہ اس میں ٹائم بار ایک کافی اہم نکتہ تھا یہ کافی زیادہ نمائیہ ہے کہ نہ صرف ریفرنس کو کوش کر دیا نیشنل اکانٹو بیولیٹی بیورو کا لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس میں ایک بار پھر تفتیش نہیں ہو سکتی اور عدالت عظمہ کا اس نکتے پر فیصلہ جو تفصیلی فیصلہ تھا وہ بھی پھر رپورٹ ہو گیا اب اس میں دو نکات اٹھتے ہیں جو پہلا نکتہ وہ یہ ہے کہ کیا یہ ریس جو ڈکاٹا کے پرنسپل پہ فیل نہیں کرتا اور یہ حرف عام میں ہم کہیں گے ڈبل جیپرڈی کہ اگر ایک بار عدالت عظمہ نے اس پہ ڈیکلیریشن دے دی ہے تو آپ اسے آگے کس طرح بڑھیں گے اور جو دوسرا نکتہ وہ یہ ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو کو یہ کے مطالعے کی فیصلہ آیا تھا اور نیب کے ریفرنس اور نیب کی ری انویسٹگیشن کے حوالے سے اس ججمنٹ بکیم فائنل حکومت اوقت کا موقف یہ ہے کہ کیونکہ ہم اس کو ایک مختلف ادارے کے ذریعے کر رہے ہیں ایف آئے کو وہ یہ تمام کام سونپیں گے دوسرا کیونکہ اس میں کبھی ٹرائل نہیں ہوئی تیسرا کیونکہ میرٹس پہ کبھی فیصلہ نہیں ہوا تو ان بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے خدہبیا پیپر میلز پہ ایک بار پھر تفتیش کی جا سکتی ہے تو اگر آپ ٹھیک ہے ایک مختلف ادارے کے ذریعے یہ رینویسٹیگیشن کریں گے تو کیا تمام کیسز جہاں ریفرنس کوش ہوا ہے اور رینویسٹیگیشن پر واضح پابندی لگا دی گئی ہے کیا ان سب کو سرکمونٹ کیا جا سکتا ہے ایک مختلف ادارے کے ذریعے رینویسٹیگیشن کرنے سے تو یہ پہلا سوال اٹھتا ہے لیکن جو پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے اگر مختلف ہے جی اسد صاحب گزشتہ روز علی زفر صاحب سے ہم نے اس کیس کے بارے میں پوچھا تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ معاملہ دوبارہ کوٹ میں جائے گا کیا آپ بھی اتفاق کریں گے ان کے اس ویو سے کہ یہ پھر سے معاملہ ایک دفعے کوٹ کے اندر ہی ڈسکس ہوگا اور اس کی کوئی کہیں نہ کہیں تشریح دوبارہ ہوگی اس حد تک تو میں پوری طور پر اتفاق کروں گا کہ اگر حکومت وقت نے پوری قانونی کاروائی کی تو یہ کیس ایک بار پھر عدالت میں آ جائے گا لیکن کیا اس نہج پہ وہ کامیاب ہو پائیں گے وہ ایک اور سوال ہے کیونکہ یہ جو مین پوائنٹ آرفہ صاحبہ وہ یہی ہے کہ کبھی ٹرائل اس کیس پہ مکمل نہیں ہوئی کبھی چارج شیٹ نہیں ہوئی لیکن جو اس میں ایک تھوڑی سی جو انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے کہ ساک ڈار صاحب اپنی ہینڈ ریٹن کنفیشن کو بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس کو ردی قرار دے دیا گیا ہے جو لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا ٹرائش تھا لیکن انہوں نے نہیں تھی تو یہ دو تین دلچسپ زاویے ہیں بار ڈبل جیپرڈی کے چکی سے اس تمام آملے کو گزر نہ ہوگا بار بہت انٹرسٹنگ ایک بات ڈاکٹر صاحب نے کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جیسے جو باقی ادارے ہیں اور عمران خان صاحب ہیں ان کے درمیان رہا ہے اکاؤنٹیبیلیٹی بھی جمہوریت بھی سب کچھ امران خان صاحب اس سے اگری نہیں کرتے آج کل بہت ذکر ہو رہا ہے دوبارہ اس بات کا وقت جیسے ہوتا رہتا ہے کچھ تھیمز جو ہیں باقی ادارے اور عمران خان صاحب کے درمیان فاصلے ہیں کچھ ایشیوز پہ آپ کے خیال میں یہ شہباز شریف صاحب کا بھی کیس ایک ایسا ہو گا جس پہ کچھ اشارے ہمیں مل رہے ہیں کہ ہو سکتی ہیں یا ہیں جی آرخہ اس وقت اسلامباد تو ان خبروں سے بہت زیادہ گرم ہے یہی بات کی جاری ہے کہ اس وقت اسلامباد اور راول پنڈی میں کچھ معاملات پر ایک آپ کو ایک میں ڈس اگریمنٹ تو نہیں کہوں گی یہ والے حالات نہیں ہیں جو پیشتی دور حکومتوں میں ہوتے تھے ادوار میں ہوتے تھے جی ایک ڈائیورجن ضرور آ رہی اس میں چاہے اب آپ کو دیکھیں کہ جو انڈیا والی پالیسی ہے ابھی عمران دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ بات کر رہے تھے شگر مافیا کی اور شریف خاندان خاص طور پر بات کر رہے تھے جیسی وہ سعودی عرب کی اپنے دورے سے واپس آئیتے ادویہ کیس کھولنے کی بات کی تھی شریف خاندان کو نہیں چھوڑیں گے لیکن جو کالر گروپ اس سے پہلے اس سے قبل دو تین ذرائع نے اس کی تزدیق کر چکے ہیں ان کا نام کبھی بھی شگر مافیا کے حوالے سے نہیں کرتے ہمیشہ شریف خاندان کی بات کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں جو انڈیا کی پالیسی ہے جب ملاقات ہوئی تھی مقدر حلقوں کی آرمی جب تک انڈیا اس کو واپس نہیں تا بات چی نہیں ہو سکتی جب آپ دیکھیں کہ اس میں دو ایک فرق کیا گیا ہے جو سٹیٹس ہے جو جمہو اکشنی اوکیپائیڈ کشمیر کی اور دوسری طرف 35 اے جو ڈیموگرافک چینج کے حوالے سے ہے اب آپ دیکھیں کہ مقتدر حلقے اور شاہ محمود قریش جو ہیں وہ 35 اے پر کو انفیسائز کر رہے ہیں کہ 33 70 سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا جبکہ عمران خان صاحب وہ رنے تفریق نہیں کی یہ دو تین معاملے ہیں جہاں آپ کو تھوڑا سا ایک ڈیفرنس نظر آ رہا ہے اور پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب عصد عمر صاحب کہتے ہیں کہ اسیمبلیا جو تینیل بھی کر سکتے کیا یہ بھی ایک پیغام بھی آ جا رہا ہے جو ڈائی ورڈنس ہیں جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں آپ نے جھانگیر ترین صاحب کا بھی ذکر کیا تو ترین گروپ جو ہے آج کل اس کا بھی بہت ذکر ہو رہا ہے اور جو یہ گروپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی کیا یہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لئے خطرہ بن سکتا گی کیا اس کا کوئی خطرہ ہے امران خان صاحب کا جو آپ نے اسد عمر صاحب کی بھی بات کا حوالہ دیا اس کو بھی لوگ اس ہی کانٹیکس میں بات کر رہے تھے نا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کیونکہ حکومت کو خطرہ ہے ہو سکتا ہے مجورٹی انکی ایک دن پارلیمنٹ میں یہ بتا سکتی ہمیں یہ بتا ہے کہ جاندی کرین صاحب نے بھی واضح بکا کہ میں تحریک ان صاحب مجھے جا رہا لیکن ان کی لیوریج جو ان کی طاقت ہے اس وقت تو ان کی لیوریج گیا ہے یہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیوں ان کے ساتھ ہیں جی ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سبر کو جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے ویلکم بیک ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں جو ساری سیاسی صورتحال ہے جی ڈاکٹر فاصلے شہباز شریف صاحب کی جیل سے رہائی اور آبیسلی پھر وہ لندن جا رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علاج کے لیے جا رہے ہیں بڑھ سب سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی پیغام لے کے جا رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے آپ کے خیال میں کوئی ایسی ان کی گفتگو شہباز شریف صاحب کی ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے جو عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے دیکھیں اگر وہ گفتگو ہو رہی ہے تو عمران خان کو بھی معلوم ہوگا اور ہمیں بھی معلوم ہو جائے گا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دروازے کبھی بند رہے ہیں نرہول پنگی کے دروازے بند ہیں اور نرہیبن کے دروازے بند ہیں دونوں جانب سے معاملات چلتے رہتے ہیں اور چلتے رہیں گے لیکن عمران خان نے اپنی سیاست کرنی میرا خیال یہ ہے وہ سکتا ہے کہ عمران خان اپنی حکومت پچانے کے لیے وہ روایتی طریق اختیار نہیں کریں گے اگر ان کے حکومہ جاتی ہے کوئی گروپ وہاں سے چلا جاتا ہے یا راول بنڈی کے لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے تو وہ میدان میں رہیں گے اور ان کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر ناغذیر ہو گیا ہے کہ اتصاب کو آگے بڑھائے اور انہوں نے کیا کچھ کہا کیا ثبوت سامنے لے کیا کیسز دے پھر فیصلے کیا ہوئے تو ظاہر ہے کہ جو اس کا بوجھ ہے تاریخی طور پر وہ پھر عمران خان کی گردن پہ یا تاریخ تاریخ انصاف کی گردن پہ نہیں ہوگا وہ پھر کسی اور کو اٹھانا پڑے بیٹھے ہیں گھر نہیں مالات ہیں وہاں پہ مغرب میں ایک ملک میں نہیں کئی ملکوں میں کس طرح پیسہ گیا کسی سے بھی پوچھیں کوئی سیاسی دارے میں کام کرتا ہے کہ آپ نے چیزیں کیسے خریدی آپ کونہ پوچھنے والے اور فیصلے جو آرہے ظاہر ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے عوام بے خبر نہیں ہے اور تاریخ کبھی اپنے آنکھیں اپنے کھان اپنا دیل اپنا دماغ بند نہیں کرتی میرا خیال ہے کہ آخر میں یہ معاملات خان صاحب عوام کے سامنے تاریخ کے سامنے ریاستی داروں کے سامنے رکھیں گے اور جب تک کہ وہ اپنے قدم پر اتصاب کے حوالے سے ان کی سیاست رہے گی اگر وہاں سے ریویتی سیاست کرتے ہیں تو ان میں اور باکیومیٹ کیا کر رہے بلکل کنکلوڈنگ رمارک صاحب اسی حوالے سے امران خان صاحب کے لیے بہت اہم ہے اسی طرح اجنڈے کو آگے لے کے چلنا اور عوام کے سامنے جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کیس رکھتے ریفورمز تو نہیں ہو رہے اور جو بیسک کمورٹی پرائسز ہیں ان کا بھی وہی حال ہے معیشت غیر مستحقم ہے اور جو بگ ٹکٹ تبدیلیاں ہیں وہ نہیں دیکھنے کو ملی لیکن جو آپ کا پچھلا سوال تھا پاکستان چلے گئے لوگوں نے کہا فائدہ پہنچے گا اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب حسد عمر صاحب کو ہٹا دیا گیا اس فائنانس منسٹر لوگوں نے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے بیچ درادیں پڑھ رہی ہیں پھر اس کے بار ٹی ایل پی کا دھرنا ہوا وہی سوال اب ایک بار پھر یہ افوائیں ہیں جو آپ کی یہ سٹیٹ ہے یا ڈیپ سٹیٹ ہے they do not have a closer alternative پاکستان طریقہ انصاف نے ان کو خارجہ پالسی میں بھی اور ڈیفنس پالسی میں بھی اولین ترجی دی ہوئی ہے تو متبادل کوئی نہیں ٹھیک ہے سر برکل سے جی امبر very quickly your کنکلوڈنگ رمارک اسد صاحب کہہ رہے کہ کوئی متبادل نہیں ہے اور اسی پی ٹی آئی امران خان بینک اس ویل آپ ان کے تمام جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ سمیہ تحلیل کر لیں گے کوئی متبادل نہیں ہے میرے خیال میں کی افسوس اس لیے بھی ہے کیونکہ اصل میں تو فیصلہ عوام نہیں کرنا ہے اور اگر تبادل ہے تو وہ عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ ہم ایمانوں کا انہوں نے مارے ساتھ گفتگو کی ناظرین آج کی لئے بس اتنا ہی we'll be back tomorrow at the same time